بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آپ کو کبھی نہیں کہتا صرف اس لیے کہتا ہوں کہ چیزیں تھوڑی سی بہتر معلومات دوسروں کے رسپر میرا خلال میرے پاس ہیں تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے جو باتیں کی تھی یہ تاجروں کے ساتھ اور جس طریقے سے انہوں نے ایکانومی کو اب اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے خاص طور پر ڈالر کا ایشو جڑا ایک ڈالر پائن بڑا اوقات و باہر ہویا سی اور ڈالر کے اوقات سے باہر ہو نیک ویا سے پاکستان کے اندر ایک حیجان کی کیفیت تھی اس حیجان کی کیفیت میں ظاہر ہے یہ جو ہیں اپنا طریقے انصاف دے چاندھ لیں انہوں نے بڑا واڈات تھی عمران خان دی روز دی کلکل شامل سی ابھی بھی انہوں نے کوشش کی ہے ایک دمہ پھر کہ جاتے جاتے چلو اپنا سپریم کورٹ دا چیپ جسیس انہوں کے یہ ہے کہ جاتے جاتے جڑا ایک اور ہی سنم اڑکے دیکھتے لائے تعلق انہوں نے باندھا جا تو ذرا ساڑھی جڑی اپلیکیشن ہے کہ جناب یہ جو بل ہیں جو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس کو خلاف این قرار دیتے جاؤ تاکہ جڑا معاملہ وہ میری جان بچے وے اور ایک مزید پاکستان کے اندر کلکل جو ہے وہ پڑے اس سے جالا اور کچھ نہیں ہونا ایک کلکل ڈالنا چاہتے ہیں جو سوسائٹی ہے اس کے اندر اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں را جاندے ہی نراز ہوئے اندرے کوئی وجہ نہیں ہوتی ان کے نراز ہونے کی آپڑیاں کیتیاں کرائیاں ہندیاں نے ایسیاں پیڑیاں جیئے ہیں جڑیاں کے پھر رشتدار مو لانا چھڑنے دے لوگ آپ سے بات کرنا چھوڑتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اس طرح سے بہت سارے میں اب نام جماعت اسلامی بھی میں نے ایمی لے دیا ورنہ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں جو میں مثال لیتا عمران خان بھی چونکہ اب ارلیوٹ ہے اس حوات تک تو ارلیوٹ ہے کہ ان کا اب سیاست میں مجھے بقیدہ کوئی رول نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے ان کے چاہنے والے ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ ایک دفعہ پھرائے اور ان کی خواہشوں کے مطابق کو زندگی گوزارے اور پاکستان کو ارتغل دی طرح جناب فتح کر کے کوڑے تلوار چلانا چلندہ وہ جو بھی انہوں نے چوٹ سا سوچا دیکھا ہوا ہے ارتغل کے بارے میں ویسے میں کئی بار کہا چکا ہوں ہلکا سا آپ کو شاعروں سے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پائی جڑو تھا اگر تھا تریخ کی اندر ویسے تھا تو وہ پائی مسلمان نہیں تھا بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں گنا پتر کو مسلمان ہو یا زی یہ تریخ جو ہے نا یہ میں نے مستند تریخ پڑھی ہوئی ہے لیکن بار اس بات کو چھوڑتے عمران خان دیر تک کہ یہ کوئی میرا مطلب ہے کہ ہیں آپ سمجھ گئے ہیں نا جس بندے کے موں سے سرکار دو عالم کا نام صحیح طرح سے نہیں نکلتا اس بندے سے آپ اسلام کی یا خلافت کی اور ریاست مدینہ کی باتیں سنتے تھے بڑا عجیب چاہ لگتا ہے میں انتے لگتا سی پتہ نہیں تانا کیوں نہیں لگتا بہل بات ہو رہی تھی کل کل ڈالنے کی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کل کل ڈالتے ہیں مثلا کسی دے مونڈے دا بھی آوے وہاں پہ ایک آدھا کریکٹر آپ کو ایسا ضرور ملے گا جیڑا ہوتا ہے یعنی پوپھا ڈائپ کریکٹر اور وہ آیا ہوتا ہے اور وہ ایمی جیڑا نو لا پا دے گا چلو نی کڑی پاو برگے اسی نہیں بینا سوی آج کیو ہے جناب پوپھا جی اے سانو دے گاندے نہیں بایا اے دیکھ گاندے فلانے پوپھنو باتا اے ہو جی گلت ہے نا کل کل پانا لوگوں دے اور اس طرح کے لوگ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں سیاست کے اندر عمران خان کا مستقبل میں اس سے زیادہ رول نہیں ہوگا میں ایکچوری بتانا یہ چاہتا ہوں فیل حال یہ رول جو ہے نا یہ ایک زیاء اللہ کے دل کے قریب بڑی جماعت تھی تفیل محمد صاحب جو ہے میاں تفیل صاحب ان کے امیر ہوا کرتے تھے آج گل یہ دول جو ہے نا ان کا ہے کافی عرصے سے کافی مدت سے وہ بیچارے ایسے تنخواد اگزارہ کر رہے ہیں کہ چلو نی پاو برخے ایسی ری بیناس آہ ویادویچ بہرل میں آج کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے چیف فارمیس سٹاف ہیں انہوں نے ڈالروں جس لے اپنے ڈنڈے دی نوکتے رکھیا تو سر وہ ڈالر پوائن اینج تک سدھو آیا کان پھڑ کے جناب لینڈ لگایا جو ڈالر تین سو اٹھتیس روپے کا تھا سر آج اس کی عالم یہ ہے اوپن مارکٹ میں کہ سر وہ تین سو ایک روپے پنتالیس پیسے میں مل رہا ہے اور انٹر پینک میں تین سو دو روپے میں مل رہا ہے ایک روپے کا فرق ہے تین سو دو شہریا پنتالیس ہوتا یہ تھا کہ انٹر پینک میں ڈالر جو ہے وہ نیچے ہوتا تھا اور اوپن مارکٹ ڈالر دس پندرہ وی روپے دا فرقوں دا سی اتنے پوائن اوپن مارکٹ تھلے ہوئی پہی ہے اچھا کیا کیا صرف کیا صرف ہتنا ہے کہ جناب یہ جو منی چینجرز ہیں نا یہ جو سٹے بازی کی دکانے ہیں یہاں پر ایف ایلے پیجے چلو کاکا سدھے ہو سر انہوں نے کانو پھڑ لے جو ہے اپنا پشاور کی یہ جو منی چینجرز کی مارکٹ ہے ساری بند ہو گئی ساری ساری کیونکہ سارا سٹا چل رہا تھا کچھ بھی نہیں اور ہو رہا تھا سارا سٹا چل رہا تھا اور ساتھ ساتھ ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں سمگل ہو رہا تھا یہ ٹوٹل کاڑی تھی ترخم بارٹر بند کیا یہ منی چینجرز کو بند کیا اب جناب نا کو ڈالر ویچر اللہ مجود یہ شہر اتنے کو خریدن اللہ مجود یہ اس وقت خلاعات ہیں اچھا اب میں نے کچھ تجاویز پڑھیں اور شبر زیدی صاحب جو ہیں ہمارے چیئرمن ایف بی آر او ابی نندر کی طرح ان کی موچ ہے ان کی میں نے کچھ تجاویز جو ہیں وہ ٹی وی کو پر میں نے ٹیکرز پڑھے تھے اور مجھے وہ تجاویز بڑی پسند آئی ان میں سے کچھ وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جو چیزیں پسند آئی ہیں وہ کسی لوجک کی بنیاد پر آئی ہیں مثلا ان نے کہا ہی پانچ زار کا نوٹ بند کر دیں اچھا جی کیا ہوگا اس سے پانچ زار کا نوٹ بند ہونے سے سر جی پیسہ جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں مثلا مجھے اگر فرض کرتے ہیں مجھے ایک ایئر ٹکٹ خریدنا ہے تو وہ آج کے لندن کا جو ایئر ٹکٹ ہے بڑا سمانتے چڑھے آیا ہے وہ ظاہر راش بہت زیادہ ہے تو سر وہ ایئر ٹکٹ جو ہے وہ کوئی چار لاکھ سے کم کا آپ کو نہیں ملتا آج کا اب چار لاکھ روپیہ آپ نے لے کر جانا ہے پانچ زار کے نوٹ میں نا ٹوٹل اسی نوٹ بند ہے ٹھیک ہے این ایک ٹوٹل وہ جناب جے بہت لگے جو لیکن اگر آپ نے ایک ازار روپیہ کے نوٹ کے چار گھٹیاں لے کر جانا ہی پڑے تو اتنی دنی گھٹی ہوتی ہے سر کیونکہ پرانا نوٹ بند ہے نا تو پھول جانا ہے سو نوٹ اینی ویری گھٹی بڑے گی تو چار اوڑی ہیں سر آپ کو جے میں ڈالتے بھی پرابلم ہوگی ٹھیک ہوگئے سر اب میں نے یہ بلکل چھوٹے پر مانے پر بات کی ہے اگر آپ نے پیسے گھر میں جو کرپشن کی منی ہیں ٹھیک ہے جو بلیک منی ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلیک منی وہ منی ہوتی ہے جو آپ نے شو نہیں کی ہوتی جو آپ کی بینک میں موجود نہیں ہے وہ بلیک منی ہیں بس اتنی بڑی سمپل سٹیٹس ہی میں نے ایک آپ کو باتا دی حالانکہ اوڑے جب بلیک منی ہوتی کہ آپ نے جو ہے وہ بینامی کاؤنٹ بنایا ہے ادھے ہی پہے رکھے ہیں مسٹر اے بی سی دے ناز ہوتے ٹھیک ہے اور وہ اے بی سی دا کاؤنٹ جوڑا چپ چپیتا ہے کاؤنٹ ہے کسے بینک کرنا تو یہ کانی پاک ہے فٹ کر کے کہیے ہمارے جو تاجرہ ہیں یہ کہتے ہیں جو آزم کلاس مارکٹ ہے اور لبرٹی کی ہے اور بڑے بڑے جنہیں تاجرہ ہیں سارے نے بینامی کاؤنٹ رکھے ہوتے ہیں دس دہائیوں سے یہ کام چل رہا ہے اور دس ہیوں کاؤنٹ ہوتے ہیں ایک بندے کے بینامی کاؤنٹ وہ بھی بلیک منی لیکن جب آپ گھر میں پیسہ سٹور کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر فرض کریں آپ نے ایک کرو روپے سٹور کیا ہے تو سر وہ ایک کرو روپے کی ہزار کی گٹھیا لگنے گی ہے وہ کمرہ پر جائے گا پائن بڑا مسئلہ ہو جائے گا جبکہ وہ ہی اگر ایک کرو روپے اب پائنزار کے نوٹ کی گٹھیو کریں گے تو سر ایک بریف کیسی چاہیے گا سارا کچھ تو آپ کو سٹور کرنے بھی پرابلم ہو سکتی تو چونکہ وہ بلیک منی ہے لہٰذا سر وہ ردی ہو جائے گی اور پائنل لوکی یہ جانا سٹ دے پھرنگے کہ پائنل لائیو ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے کہا پائنزار کا نوٹ بند کر دیں میں آجی اس کی حق میں ہو جائے بلکل کر دیں پائنزار کا نوٹ بند میں اس سے بلکل اتفاق کرتا اس کے بعد آجیے سر انہوں نے کہا جی منی چینجر کا کاروبار بند کر دیں سو فیصد بند ہو جانا چاہیے کیوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دبائی کے علاوہ دنیا میں کہیں منی چینجر نہیں ہوتا سر جا مثلا میں نے یہاں سے اپنے بیٹے کو فرض کر رہے یوکے امریکہ یا چاچے دے پتر روں ماسی دے پتر روں یا ماسی دی تینوں پہے پیجڑے ہیں تو سر میں کیا کروں گا میں یہاں پہ پیسے دوں گا جو یہاں پر کھلے ہوتے ہیں بینک ریٹ کے اوپر پیسے جو لے کے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ کچھ پرسنٹ آپ سے لیتے ہیں وہ لیتے ہیں وہاں پر وہ بندہ جو ہے اس کو وہ متعلقہ منی چینجر جو کہ ان کے بینکنگ سسٹم کے اندر ہے اس سے جا کے وہ جناب اپنا شناتی کاری یا پاسپورٹ نمبر دے گا وہ تو کوئی پیسے رسیف کر لے گا یا وہ اسی طرح مجھے بھیجے گا تو میں وہاں سے رسیف کر لوں گا اب یہ جو منی چینجر ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں جناب کہ یہ آپ سے پیسے لیتے ہیں ڈالر کٹ ریٹ دے ہوتے سے وہ ادر ریٹ دے وی دے اور سمگل دی کرتے ہیں ٹھیک ہے سو پاکستان کے اندر جو بلیک مارکٹ ہے نا اس کا بہت بڑا سورس جو ہے یہ منی چینجر سے ہیں بہت بڑا سورس پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کی فرض کرو میں مثال کے طور پر بات کروں کہ اگر سو روپے کی ہے نا سر تو اس میں سے ستر پچھتر روپے یہ جو ہے نا سر وہ بلیک مارکٹ ہی تو اس کو کسی طرح سے تو کسی اس میں لانا نا بلیک اینڈ بائٹ کے اندر ورنہ تے پاکستان کی میں سروائیو کرے گا تو یہ بھی بہت ضروری ہے پھر ایک ہمیں جو بکانہ طور پر ٹاکل آیا ہے نا ساڑھے وکھی دے ویچ وہ سر افغانستان کا جہاد اور افغان جہاد ایک فساد میں چھوٹا تھا تب سے ہمارے بزرگیے کہہ رہے ہیں یعنی جس سرخیاں دے گروپڑوں میں فالو کرنا وہ تب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فراد ہے یہ فساد ہے اس سے بچو کسی نے نہیں سنا اور فائنلی فساد ساڑے پائی گلی گلی ملے ملے پھیلے ہے افغان ٹرازن ٹریڈ کے نام کے اوپر جتنا نقصان پاکستان کی اکانومی کے ہوا ہے کسی چیز کو نہیں رہا سر بند کر دنی چاہیے سانو کی دیندہ فغانستان سوال یہ ہے ان کے پچاس لاکھ لوگ ہیں یہاں پر بسے ہوئے سر واپس لے کے جاؤ تا ڈیمن ہو گیا اپنے کارجہ کے زندہ رہا اگر امریکہ کو برطانیہ کو یہ جو انسانی کو کے چیمپئن ممالک ہیں اور واقعی وہ ہیں میں ان پر تنز نہیں کر رہا ان کو اتنی تکلیف ہوتی کہ یہ تا طالبان دی کمت ہے تا طالبان اور تم تلیم نہیں تا طالبان ہوتی میوزک تے خلاب نے تا طالبان جناب بچوں کہتے ہیں داڑی رکھو تا طالبان کہتے ہیں جناب شروارہ اسی آپ پہ تا طالبان کہتے ہیں جو بھی مظالم ان کے اپنی طرف سے ان کے نام پہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو سرٹ اسی ہے تو پجاہ لاکھ چکو تھے پجاہ مولکے یہ وہ لاکھ لاکھ ہمانگلو پڑے ہیں آپ ساڑھی جہان چھٹو پائے افغان ٹرازر ٹریڈ بھی بند کرے اور یہ جو ہے اپنا کیا نہ کہتے ہیں اپنا یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے رہے افغانی انہوں میں لا جو پائیں ہمارے ملک کے اندر اسلح یہاں پر منشیات یہاں پر ہر گندہ اور غلط کام صرف اس افغان جہاد ایکچولی فساد جہاد کا لفظ تو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہئے کی وجہ سے آیا جو جنرل زیا نے شروع کیا ٹھیک ہے اور پھر جنرل پریم شریف نے اس پہ جب یوٹر لیا تھا کام پھر کسی اور پاس اٹھو روپے اسی ہنتی کر پھوکدنے پہ ٹھیک ہے تو ایدہ کو بندبس کرنا چاہیے بار جنرل صاحب جو ہیں ہمارے حافظ صاحب انہوں نے یہاں کام پھڑیا پائنٹ ڈالر نے کان پھڑے اور کان پھڑائے اور یہ اب پیسہ جو ہے وہ کتنے لکا آگے رکھو گے پا جی فائنلی اسی ایکانومی کے اندر آنا پڑے گا نا تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو تین سٹیف جو شبر رضا زیادی صاحب نے کہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اب میں آتا ہوں اس خبر کی جانبی جو میں نے آپ سے کہا کہ بڑا پرندہ جو ہے وہ سر اس کو قید ختم ہو رہی ہے وہ دن جو دنہ یعنی قید آلے وہ ختم ہو رہے ہیں اور اب وہ واپس آنے والے ہیں اگلے دو تین روز کے اندر عمران ریاض خان کی میں بات کر رہا ہوں سر بڑے معروف وہ یوٹیوبر میرا خیال ہے پاکستان کے اندر اگر سب سے معروف یوٹیوبر کوئے ہوئے ہیں تو وہ عمران ریاض خان ہوئے ہیں انہوں نے اور اس سے پیسہ بھی بہت کمائے اور وہ مطلب میں اس پیسے کی بات کر رہا ہوں جایب جایب سمڑے سمڑے نظر آنڈا ہے بے تہاشا اور بڑا ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے نام مقام ہے لیکن وہ جھوڑ کتنا بولتے تھے وہ سچ کتنا بولتے تھے وہ کس کی ایجنڈے پر چلتے تھے کس کی ایجنڈے پر نہیں چلتے تھے یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں یہ بات مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سیاسی اعتبار سے بات کر رہا ہوں یہ بھی الگ بات ہے اور جو میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ ٹکر کے لوگ بنے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں ٹکر کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے پائن سے جگلے ٹکر گئے اور ابھی تک وہ کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے مجھے بڑے مستدد قسم کے ذرائے نے یہ بات کی ہے کہ اگلے دو تین روز کے اندر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ واقعہ تن اپنے گھر پہن جائیں گے پوچھا جناب یہ کیسے یہ جو ایک اچانک سے یہ کرشمہ کیسے ہو جائے گا تو بتایا یہ گیا کہ ایک کہتے ہو مطلب ایک ذہنی مرض کا میں مرتلا ہو جاتے ہیں انسان کچھ کسی شہد بن رہی اہمی سوئی اڑنی یا دی تو ایک ذہنی مرضی ہوتا نا جب آپ کسی جگہ کے اوپر خلل ہے دماغ کا کہتے ہیں جس کو کسی بندے بڑی تھا کسی انسان تھا کسی پیسے تھا کسی چرین تھا کسی پرین تھا کسی ٹی وی تھا کسی گھٹی تھا بندے انہوں اہمی پہ اتصوار ہو جانتا ہے تو ایک تو وہ علاج ہوا اور وہ بہتر علاج ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ گرنٹیز کی گئی ہیں باقاعدت طور پر ان کے اہل خانہ کے جانے سے کہ پائن ہونے بولتا ٹھیک ہے یعنی بولنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ آ کر اپنی بلکل چپ موہ تے ٹیپ بند کے بیان گے بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ والی گفتگو نہیں کریں گے جو گفتگو پہلے کیا کرتے تھے تو اس کو آپ خموشی سے تبیت کرنا چاہتے تھے خموشی سے تبیت کر لیں اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آ کر فوری طور پر کسی ٹی وی کے اوپر کسی یوٹیوب کے اوپر ویسے اپیرنس نہیں دیں گے جسے پہلے دیا کرتے تھے تو چیزیں جو ہیں وہ سکون ڈاٹ کام میں بہیں گی راوی چینی چینل لکھے گا اس طرح کی گرنٹیز بقیادہ مل گئی ہیں تو اب سن آیا کہ اگر دو تن روز میں جہاں پر بھی وہ ہیں وہاں سے وہ نکلیں گے اور اپنے گھر جا کر سکون کی نمیت سوئیں گے یہ اطلاعات ہیں میرے پاس اب اس طرح کی پہلے بھی آپ نے باتیں سنی ہوں گی کہ جناب عمران ریاض خان آنے والے ہیں جانے والے ہیں کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ پائے گئے کہ جناب وہ چھوڑتے کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں چھوڑتے باہر بیٹھے ہوئے لوگ فترہ ساتھ جنادہ جنڈہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے میں ہر بار ایک بات کہتا ہوں اور میں ابھی آپ کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر عمران ریاض خان کے گھر والوں کو ان کی بیگم صاحبہ کو ان کے بچوں کو بچے تو خیر چلے چھوٹے ہوں گے ان کے بھائی کو ان کی والدہ کو ان کے والد کو ان کے اس طرح سے منظر سے ہٹ جانے پر تکلیف نہیں ہے نا اسی انہوں تو بوتے سکے تھے نہیں ہو سکتے نا بڑی سمپل سی بات ہے جو تکلیف ماں یا باپ کو ہو سکتی اپنی اولاد کی یا بیوی کو ہو سکتی اپنے ہسپنٹ کی یا بہن یا بھائی کو ہو سکتی اپنے بھائی کی وہ سر تانو میں نے نہیں ہو سکتی بڑی ایک نیچرل سی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جدہ وہ نہیں بول دیتے پاہ ان تانو کی تکلیف ہے اپنا چورن اپنا سودا اپنی جو بھی آپ لیمو پانی بیچنے ہی کوشش کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ یہاں نہ بیچے راج عدل صاحب اور باقی جتنے دوست ہیں سابر شاہ پر ہوئے یہ وہ وہ پاہ انہوں اتھو سے بیچو تاڑا ویلاغ ہوا آپ کا ٹویٹ ہوا جو بھی وہ ہے وہ عرشت شریف اور امنان ریاض خان سے ان پر اپنی سیاست اور صحافت بیس نہ کریں میر بانی کریں میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے جیسا بھی سمجھتے لکھئے گا ضرور مگر درہ تہزیب کے ساتھ فرمکتنے ملتے کے لئے بھی لا